موسیقی کسان بھائیو رام رام یہ ویڈیو میں نے امروت کے پودوں میں چھٹائی کرنے پر اور نہ چھٹائی کرنے پر کیا آنتا رہتا ہے یہ دکھانے کے لئے بلائیں یہ میں کہیں انٹریوی لینے نہیں گیا یہ میرا اپنا باغ ہے جو دو سال پر لانا ہے اس میں میں نے مائی کے مہینے میں چھٹائی کی تھی اور یہ دس جون کے آس پاس کی فوٹو ہیں جس میں آپ اس پسٹ روپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ چھٹائی کرنے کے بعد کتنی اچھی طریقے سے نئے کلے نکلے ہیں اور کلے زیادہ نکلیں گے تو نشت روپ سے پھل بھی زیادہ ہی آئے گا میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پھلوں امروت کے پودوں کے چھٹائی اوشے کریں اور اس کا انتر میں آپ کو اگلی ویڈیو بتاؤں گا ایسا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا تو آج میں آپ کے سامنے اسے لے کر حاضر ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سندر سندر پتے نکلے ہوئے ہیں اور اس کے آگے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا میں نے کچھ پھیٹ چھوڑے ہوئے ہیں جن کی میں نے چھٹائی نہیں کی دیکھے یہ آگئے ان میں دیکھے آپ کو کہیں بھی کلے نہیں دکھائی دے رہے ہوں گے اور ہوں گے بھی تو بہت تھوڑے کہیں کہیں دیکھے اتنا انتر ہوتا ہے چھٹائی کرنے اور نہ کرنے میں اور یہ میں نے جانبوجھ کر چھوڑے تھے کیونکہ ایک تو میں دیکھنا چاہتا تھا دوسرا مجھے ورمی کمپوسٹ کا بیڈ لگانا تھا آپ نے انہی پودوں میں کھاٹ ڈالنے کے لئے جیوی کھاٹ بنانے کے لئے تو اب آپ اسے دیکھ کر ہی سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ چھٹائی نہ کرنے پر کیا استحتی ہو جاتی ہے پودوں کی اور چھٹائی کرنے کوئی بات کتنے بڑھیاں نکلتے ہیں کلے اب دیکھیں چھٹائی کے بعد کی پوزشن کیا ہے اب آپ کو یہ لگ رہا ہوگا میں نے ایک آتھ فوٹو دکھا رہی ہے دیکھیں دور سے بھی دیکھیں بہت دوٹے پودے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی کتنے بڑھیا ہے سب ہی کلے سب ہی پیڑوں میں نئی پھوٹے اور بہت اچھی آئی ہے یہ دیکھیں تو میں مجھے وشواس ہے کہ آپ چھٹائی اوشک کریں گے اپنے امروت کے پودوں کی اس کا بہت لاب ہوتا ہے اس سے پھل بہت زیادہ